مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ مسجد حرام بطاریخ 20 شوال 1440 ہجری مطابق بارے جون دو ہزار بی سے عسوی انوان نبوی نصیحتیں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجہنی حفظہ اللہ وطولہ ترجمہ با آواز حفظ الرحمن تیمی ہر قسم کی حمد اللہی کے لئے ہے ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مقفلت طرف کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو اللہ تعالی تمہارے عمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے طاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر رہا اما بعد سب سے سچی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے وہ کامیاب ہو گیا جسے اللہ نے اسلام میں داخل کیا اور اس پر انعام فرمایا اس کے دل کو قرآن کریم سے مزین فرمایا جسے اس نے دوسری باتوں پر مندخب کیا قرآن سب سے اچھی اور بلیغ بات ہے پورے دل سے اللہ سے محبت کرو اور اللہ تعالی کے کلام اور اس کے ذکر سے محبت کرو اور ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے محبت کرتے ہیں اور رات کے مختلف وقتوں اور دن کے حصوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے سے نہ اکتاؤ اس کلام سے دور نہ ہو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے جن نیکیوں کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہو ان میں اللہ سے سچ کہو اللہ کی روح کے ذریعے باہم محبت کرو جان لو کہ جس کا ارادہ آخرت ہو اللہ اس کے شیرازے بات دیتا ہے غنہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے دنیا اس کے پاس ناپسندیدہ پن کر آتی ہے اور جس کا ارادہ دنیا ہو اللہ اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے اس کی فقر کو اس کے آنکھوں کے سامنے ڈال دیتا ہے دنیا سے اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے بے شک یہ گھر پیرہ میرہ ہے سیدھا اور درست نہیں رنج و غم کی جگہ ہے خوشی کی نہیں جس نے اس کو جان لیا وہ اس کی آسائش سے خوش نہیں ہوگا اور اس کی نامرادی سے غمگین نہیں ہوگا جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنائی ہے اور آخرت کو انجام کی جگہ بنائی ہے دنیا کی آزمائش کو آخرت کے سواب کا سبب اور آخرت کے سواب کو دنیا کی آزمائش کا عوض بنایا ہے چنانچہ وہ عطا کرنے کے لیے لیتا ہے اور دینے کے لیے آزماتا ہے یہ دنیا بہت تیزی سے گزرنے والی اور تبدیلیوں کے دہانے پر ہے تو محتاط رہو اس کے دودھ پلانے کی مٹھاس کے ساتھ اس کے دودھ چھوڑانے کی کرواہت سے اسی طرح محتاط رہو اس سے جلد ملنے والی لذت کے ساتھ بدیر رونما ہونے والی ناخشگواری سے ایسے گھر کو آباد کرنے کی کوچھ اچھ نہ کرو اس کی بروادی کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے اور نہ اس سے رشتہ جوڑو کہ اللہ تمہارا اس سے دور رہنے کو پسند فرماتا ہے اگر ایسا کروگے تو اللہ کی ناراضگی سے دوچار ہوگی اور اس کے سزا کے مستحق بنوگے اللہ آپ کے حفاظت فرمائے یہ وہ معزز نبوی نصیحتیوں ہیں اور شمکتار نفیس موتی ہیں جس نے انہیں اپنایا اس نے وافر نیک بختی کو حاصل کر لیا اللہ تعالی موچھے اور آپ کو قرآن برکتہ فرمائے اعوذ باللہ حفظ نواجیم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش کی اس کی طرف بولاتے ہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کیا اور اس کی خلب کے درمیان آر بن جایا کرتا ہے اور بیرا شبہ تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر اس کی توفیق اور نوازش پر ہر طرح کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے شان کی تعظیم کرتے ہوئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کا درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کی علوہ اصحاب پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد میں تمہیں اور اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جو باقی رہنے والا ہے اور اس کی علاوہ سب فنا ہونے والا ہے وہ اپنی اتعاد کی وجہ سے اپنے دوستوں پر کرم فرماتا ہے اور نافرمانی کرنے کے وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے تو کسی ہلاک ہونے والے کے لیے کوئی معذرت نہیں جو گمراہی کے کام کو ہدایت سمجھ کر انجام دے اور حق کو گمراہی سمجھ کر چھوڑ دے اے اللہ کے مندو اللہ کے تقوی کو لازم پکرو اور اس پر قائم رہو وہ اپنے حکم سے ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ کو دور کر دے گا تمہارے پاس خیر اور برکت نازل ہوگی تم اس کے تقوی کو اس سے ملنے تک لازم پکڑو اور اس پر ثابت قدمی کو اس سے طلب کرو معاسی کے ارتکاب سے بچو اس لیے کہ اس کے ناراضگی غضب اور عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے ہم اللہ سے اس کے غضب ناراضگی اور عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں پھر جان لو اے اللہ کے بندو یہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ابھی اور نہ کسی دوسرے وقت چھوڑے اور یہ درست ہے کہ وہ مسئیبت میں درود کو یاد رکھے اور خوشحالی میں بھلا دے اے اللہ اے ایمان والو اللہ محمد پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جس نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے اللہم سلے علیہ محمد وعلا علیہ محمد كما سلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم نکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد كما بارکت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم نکا حمید مجید اللہم ورد عن خلفاء الراشدین اے اللہ خلفاء الراشدین پر تو اپنا رحمنا ذیل فرما ابو بکر و عمر عثمان اور علی پر اور تابعین پر اور ان کے ساتھ ہم لوگوں پر بھی اپنے فضل و کرم سے اے پروردگار اے اللہ ہم تعون اور وبا سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور مال اور اولاد میں کمی سے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تجھ سے درتے ہیں اور پناہ پچھتے ہیں پروردگار اے زمین کو بچھانے والے اور آسمان کو بلند کرنے والے اور بہت زیادہ عطا کرنے والے دعاؤں کو قبل فرمانے والے اس وبا کو ہم سے دور فرما دے اور شفا ہمارے لئے لکھ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما دیر کی قلعوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں عمل عطا فرما ہمارے عیمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں ان میں سے بنا جو تجھ سے ڈرے اور تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری خوشنودی کی پیر بھی کی اے اللہ ہمارے کمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جیسے تجھ چاہتا ہے تقوی اور نکی پر ان کی مدد فرما ان کی اقوال و عمال کو درست فرما انہیں صحیحہ تو عافی عطا فرما انہیں نصیحہ تو نکی کی چادر عطا فرما اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرا لعبا کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہی بخشنے والا ہے آؤ تو ہم پہ پیدر پیدنا بارش نازل فرما اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے اور فہش و مرکا سے روکتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو اس کی دن آواز شکر پر اس کا شکر دا کرو اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے